الحمدللہ الذی لا يبلغو مدھته القائلون ولا يوسی نعمہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون الذی لا يدرکو بود الحیمن ولا ينالو غوص الفتن الذی لیس لصفته حد معدود ولا نات موجود ولا وقت معدود والعجل مندود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاحہ برحمت والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ دیبین تاہرین الماسونین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمیں کتابه المجید والفرکانه الحمید وواستق السادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات عمر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک موجزہ نبوت ہے یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ موجزہ نبوت ہے کیونکہ رسول کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے اور اس سے مراد ہے مولا کائنات میرے حبیب آپ کہیے شروع میں ہے لفظ کل لیکن ہم کل پڑھتے ہیں کیونکہ راہ مشدد ہے تشدید ہے اللہ حکم دے رہا ہے اپنے حبیب کو میرے حبیب کہیے مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر سچائی کے ساتھ باہر نکال اور اپنی باہرگاہ سے مجھے سلطان عطا کر جو نصیر ہو ناصر نہیں کہا اللہ نے نصیر ناصر بھی مددگار کو کہتے ہیں اور نصیر بھی مددگار کو کہتے ہیں ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے اور کبھی نہ کرے لیکن نصیر جو مسلسل مددگار ہو اس کا مطلب ہے کہ رسول عظم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ صرف ایک مددگار نہیں علی سے مہدی تک لیکن منبہ جو ہے اس آیت کا وہ کون ہے مولا مرتقیان اب اگر آپ غور کریں ان تمام آیات کے ٹکڑوں پر لفظوں پر اس میں لفظیں جائیں ہیں وجعلی میرے لئے قرار دے وجعلی میرے لئے قرار مِلَّدُنْكَا تُو اپنی باہرگاہ سے تو علی کا قابے میں پیدا ہونا علی کے لئے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے بلکہ قابے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بیت اللہ بن گیا ہے رسول اللہ کے لئے دعا اللہ کر رہا ہے دعا مانگے گے تو ہم تمہیں یہ گوھر عطا کریں گے اس لئے مولا کائنات ابتدا بھی قابے سے ہے اور انتہا بھی اللہ ہی کے گھر سے ہے جس کی ابتدا اور انتہا اتنی حسین ہو اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مغربین کی نماز عدا کرنے کے بعد میں نے کہا مولا آج دل چاہتا ہے کہ تفسیرِ قرآن آپ سے سنو آپ نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی تحجد کا وقت داخل ہوا مولا کائنات اٹھے اور یہ روایت بھی صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے دوسری کتابوں میں نمازِ فجر کا ذکر ہے تو یا تو تحجد پڑھ چکے تھے پھر جاری کیا ہوگا نمازِ فجر کی منتظر تھے وہ کہتے ہیں نمازِ فجر کی جب آزان ہونے لگی تو مولا کائنات اٹھے نماز کی طرف جانے کے لیے اور رک گئے اور فرمائے عبداللہ بن عباس اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر لکھ کر ستر اونٹ بار کرا دوں ایک اونٹ نہیں ستر اونٹ بار کرا دوں تو جس کا عیم یہ ہو کہ وہ بولنے پر آئے تو بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہونے پائے اس کا علم کتنا بلند ہوگا پھر اس شہر کا علم کہاں ہوگا جس کا یہ دروازہ ہے دوسری آیت میں پھر خدا بند عالم مولا کائنات کی شان کو جاگر کر رہا ہے یہ اتنی بھی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یہ ساری دونوں فریقین میں ہیں کہ اس سے مراد علی ہیں اس سے مراد علی ہیں قل قفا باللہ شہیدم بینی وبینکم ومن اندہو علم الكتاب میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے اب جس کو اللہ کہہ دے کہ میں کافی ہوں کسی کفائد کی ضرورت ہے اللہ خود کہہ دے کسی کے کہنے پر نہیں خود کہہ دے کہ میں گواہ کافی ہوں تو کفائد کافی تھی نا لیکن اللہ رکا نہیں ومن اندہو علم الكتاب ایک اور گواہ ہے جس کے پاس ال کتاب کا علم ہے تو اس آیت مولا کائنات کی شان منازل ہوئی ہے کہ یہ علی وہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا علم رکھتا ہے بلکہ قرآن کا علم سینہ مرتضہ میں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جب تخت بلکی سمنگوایا تھا تو وہ کوئی تخت ایسا تخت تھوڑی تھا اس کے لئے تو ایک بہت بڑی جگہ ہونی چاہیے جس میں وہ تخت تھا اور ایسا ہلکہ بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی اٹھا کر اس کو لے آئے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو جل سے جل تخت لے آئے اب دیکھئے اس وقت سفر کیا تھا گدوں خچروں گھوڑوں اوٹوں کا سفر اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں جل سے جل کون لائے گا تو جن کھڑا ہوا ایک جن اس نے کہا سرکار میں لے آؤں گا جلدی سے کہ کتنی جلدی ملا ہوگے کہ آپ کا دربار برخواست نہیں ہوگا میں لے آؤں گا تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ یہ دویر ہے دربار برخواست نہ ہو میں لے آؤں گا آپ نے کہا یہ دیر ہے جلدی لے کر آؤ آصف کھڑے ہوئے پر ان کا سرکار میں لے آؤں گا تم کتنی دیر میں لاؤ گے کہا چشم زدن سے پہلے اور پھر دعویٰ کیا قال اللہ ذی اندہو علم من الكتاب اب اس میں من ہے جزیت کہ پوری کتاب کا علم میرے پاس نہیں ہے کتاب میں تھوڑا سا علم میرے پاس ہے جو تھوڑا سا علم اپنے پاس رکھتا ہو وہ فاصلے بھی سمیت سکتا ہے وقت میں بھی کنٹرول کر لیتا ہے جس کے بعد ال کتاب کا علم ہوگا اس کی منجلت کیا ہوگی اس لئے کتاب کو ذہن میں رکھئے گا دمتو ساقبہ یہ کتاب کا نام ہے تو میں نے تو نہیں دیکھی مجھے ایک بچے نے وہ فیزکس کا ٹیچر تھا لاغو کی بات کر رہا ہوں بیکن آؤس میں پڑھاتا تھا اس نے جب یہ واقعہ مجھ سے سنا کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ ایک مووی بنی ہوئی ہے امریکہ میں جو واقعہ آپ نے سنایا ہے اس پہ یہی بالکل دو کردار ہیں دو گھوڑے ہیں اسی طرح کا سفر ہے تو میں نے کہا بھائی اس کا خلاصہ کیا ہے کیا ثابت کیا ہے اس نے کہا اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس کے پاس یہ علم ہوگا وہ کائنات کا چکر لگا لے گا اب واقعہ کیا ہے کہ میرے کائنات سلمان فالسیوں کہتے ہیں سلمان فالسی آج تم مجھے کچھ تھکے ہوئے لگتے ہو آج لگتے ہو کہ تم تھکے ہوئے آؤ تمہیں سیر کراؤں تو آپ نے کہا کمبر وہ جو دو مشکی گھوڑے اسطبل میں ان کو کھول کر لیا ہو یا حجرے میں انہیں کھول کر لیا ہو اب کمبر سوچنے لگا کہ وہاں تو کوئی گھوڑا ہے ہی نہیں تو کھولو گی اس کو تو مولا متقیان فرماتے ہیں کمبر کہیں ہلاکت کی موت نہ مارے جانا یہ نہ سوچو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں فوراں عمل کرو اب جو کہا تو وہاں گھوڑے موجود ہیں اب دیکھئے کمبر کا کام صرف امام کی سواری کا خیال لکھنا تھا کمبر سے مولا نے کبھی مشورے نہیں لیے لیکن اس کو بیٹی کی طرح رکھا ہے قیمتی لباس اس کو پہناتے تھے اور کم قیمت کا لباس خود پہنتے تھے اگر وہ کہتا تھا مولا یہ آپ امیر وقت ہیں اس وقت امیر المومنین ہیں آپ اچھا لباس پہنے تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو غلام ہے کبھی نہیں کہا آپ فرماتے تھے کہ میں اب اس ایج میں عمر میں آ گیا ہوں بڑھاپے میں تم جوان ہو جوان کو اچھا لباس زیب دیتا ہے اچھا لباس سے تو کوئی ایسیت نہیں بدلتی نا بھائی لباس پیوند شدہ بھی ہو اگر شخصیت اس میں عالی ہے تو تب بات ہے نا مولا کائنات کی جو نالائن تھی جودیاں تھی اس میں اتنے پیوند لگ چکے تھے کہ خود گانٹ رہے تھے ابن عباس نے کہا مولا اب تو اس میں گنجائش بھی نہیں رہی تو آپ نے پوچھا اے ابن عباس اس نالائن کی قیمت کتنی ہوگی اس نے کہا مولا میں قاسر ہوں اس کی قیمت بتا ہوں آپ میں فرمایا پوری کائنات کی دولت بھی آ جائے تو وہ علی کے جھوتے کی قیمت نہیں ہے چونکہ اس میں علی کا قدم ہے تو قیمت لباس سے نہیں ہے قیمت جھوتوں سے نہیں ہے آج آپ تعرف کراتے ہیں یہ فلان صاحب ہیں یہ فلان صاحب ہیں اب ہماری اردو اتنی کمزور ہو چکی کہ ہم صاحب کو بھی صاحب کہتے ہیں ہاں لفظ تو صاحب ہے نا یہ صاحب ہیں یہ ڈاکٹر ہیں یہ انجینئر ہیں تو ہمارا پہلا کیا کام ہوتا ہے اوپر سے لے کے نیچے جھوتے دیکھتے ہیں پہلے اس کے جھوتے کیسے ہیں یعنی انسان اتنی گراوٹ پر آگیا ہے کہ انسان پہچاننے کے لیے چمڑے کو دیکھ رہا ہے وہ جانوری کا چمڑا ہے نا تو اس سے نہ پھلو کہ انسان کیا ہے انسان کی حیثیت نہ جھوتے سے ہے انسان کی حیثیت نہ لباس سے ہے میسہ میں تمار چھابڑی پر بیٹھتا تھا دکان بھی نہیں تھی ان کی اس چھابڑی پر وہ خرمیں فروغ کیا کرتے تھے علی جیسا آمی اس کی چھابڑی پر آگر بیٹھتا تھا میسہ جاؤ تھک گئے ہوگے تم آرام کرو اب علی تمہاری خجوریں فروغ کرے گا یعنی شخصیت جتنی بلند ہوتی جائے گی عرفان جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا اب تب ہے جوتوں سے شخصیت نہیں بنتی معرفت جتنی بڑھتی چلی جائے گی چاہے وہ معرفت امام ہو چاہے معرفت نبی ہو چاہے معرفت الہی ہو اس وقت تک معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اپنی خواہشات کو نہ کچلا جائے اپنی ان خواہشات پہ قابو نہ پایا جائے جو ہمیں زلدت کی طرف لے کے جاتا ہے اس وقت تک شخصیت نہیں بنتی پہلی آئے تو میں مصداق کون ہے مولے کائنات دوسری مصداق مولے کائنات اور اس کے بعد رسول کا آخری خطبہ ہے غدیر خم پر جب رسول سارا بیان کر چکے تو کیا ہے دودری اليوم اکملت لکم دینکم و اطمنت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دینہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اللہ راضی ہو گیا اس دین اسلام سے تو کیا پتلا ہے پہلے ناراض تھا ناؤزباللہ اب یوم پر علف لام داخل ہے انہیں مخصوص دن ہو گیا نا اگر ہم علف لام کی حیثیت کو سمجھ لیں کہ عام دن نہیں ہے یہ اب تمام ایام سے نکل کر یہ یوم بنا ہے اليوم جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے لیلت القبر کے لئے کہا ہے نا وما عدراک ما لیلت القدر تم ادراک ہی نہیں ہے تم درک ہی نہیں کر سکتے کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ لیلت القدر ہزار مہین و شفزل ہے یعنی ساری راتیں ایک طرف ہیں جس رات میں قرآن آیا ہے اس کی حیثیت اور ہے تو جب اس رات کی حیثیت ہی بدل گئی کہ جس میں قرآن آیا ہے تو اس کی حیثیت تم جیسی کیسی ہو گئی جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے اب آپ دیکھئے یون ہے اس پہلی فلام آگیا مخصوص دن ہے کیوں مخصوص ہوا یہ اور خدا نے کہا دین تمہارا کامل ہوا ہے جبکہ دین تو اللہ کا ہے نا دین تمہارا کامل ہوا ہے نعمت میری تمام ہوئی ہے اور آج اللہ راضی ہوا ہے اور اس سے پہلے ہوا کیا تھا اس کے مصداق بھی مولا کائنات رسول رکھ لے ہیں اس وعدی میں ابھی داخل ہوئے ہیں کہ جبریل آیا وہی لے کر یا ایو رسول و بلگ آج کوئی خطاب نہیں ہے آیاسین نہیں ہے تاہا نہیں ہے مضمل نہیں ہے مدسر نہیں ہے آج ڈائریکٹ عوضے سے پکارا یا ایو رسول و بلگ ما انزلہ علیکہ من ربک اے رسول اس پیغام کی ما کی تبلیغ کیجئے جو پہلے نازل ہو چکا ہے ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ ما کا ترجمہ کیا ہوگا ما انزلہ علیکہ من ربک جو تیرے رب کی طرف سے پہلے نازل ہو چکا ہے تو اس کا طلب ہے کہ پھر رسول چلے ہوں گے پھر ٹکڑایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا اب بہت سے لوگ خطیب اس پر عجیب نقطے نکالتے ہیں نعوض باللہ منزلی کے اگر آج رسول تبلیغ نہ کرے تو رسالت ہی نہیں بچے گی نعوض باللہ یہ جاہل انسان نقطہ نکالتا ہے اس میں رسول مخاطب ہیں اللہ مخاطب ہے رسول مخاطب ہیں مخاطب کون ہے اس میں رسول اللہ مخاطب ہے مخاطب کسے کہتے ہیں جو خطاب کر رہا ہے مخاطب جو سامنے بیٹھا ہوا سن رہا ہے تو مخاطب کون ہوا اس میں رسول تو رسول کے عظمت یہ بتائی جا رہی ہے کہ میرے حبیب آدم سے لے کے اور آپ تک جو آپ نے بیلڈنگ اسلام کی اٹھائی ہے اگر یہ اعلان نہ ہوا تو پھوری بیلڈنگ گر جائے گی حسنہ 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 کیونکہ رسول اس سے پہلے مکہ میں دعوت ازلشیرہ تو یاد ہے نا آپ کو وہ کھانے والی دعوت کیونکہ کھانے والی دعوت انسان بھولتا ہی نہیں ہے رسول نے بھی ایسا فسایا کہ یہ ساری عمر بھی بھولانا چاہے تو انہیں بھول سکتے آپ نے تین دن تک کھانا کھلایا ہے اب نکرے کوئی اور آپ نے کہا کہ اچھا پہلے دن بھی وہی پیغام دیا جو دوسرے دن دینا ہے تیسرے دن دینا ہے پیغام وہی ہے کہ کون ہے جو میرے اس مقصد میں میرا ناصر ہو جو بھی میری نصرت کرے گا جو بھی میرے مدد کرے گا وہ میرا وسیع بھی ہوگا میرا وزیر بھی ہوگا میرا خلیبہ بھی ہوگا اس کا مطلب ہے جو بھی خلافت چاہتا وہ کھڑے ہوگے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا لیکن تیسرے دن پہلے دن دوسرے دن تیسرے ایک ہی کھڑے ہوئے سرکار میں حاضر ہوں تیسرے دن حضور نے فرمایا علی قریب آؤ آپ نے کندے پہ ہاتھ رکھا یہ میرا وسیع ہے یہ میرا وزیر ہے یہ میرا خلیفہ ہے اگر یہ میدان غدیر خم میں اعلان نہ ہوتا تو اللہ کہنا چاہ رہا ہے میرے حبیب وہ جو عمارت مکہ میں آپ نے بنائی تھی نا وہ عمارت گر پڑے گی اگر غدیر آپ نے ہاتھوں پہ بلند کر کے نہ دکھایا کہ من کنتو مولا وحاض علی المولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا ہی علی مولا ہے اب آپ مولا کے معنی کچھ بھی لکھ دیں تاریخ جمیل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ان کی گول دستے اہلِ بیت کتاب ہے وہ میرے پاس ہے اور میں نے یہ قصدن لی کہ انہوں نے ٹی وی پر کہا ہے کہ میں علی کو مولا کہتا ہوں کیونکہ رسول نے مولا کہا ہے لیکن آپ پڑھ لیجئے انہوں نے بھی مولا کے معنی دوست کے کہے ہیں ٹھیک ہے مولا کے معنی کئی معنی ہیں مولا کے معنی سرپرست بھی ہیں مولا کے معنی نفوس پر حاکم کے بھی ہیں آپ پیسے چھو دیجئے مولا کی ولایت تو بعد میں ہوگی مولا کو علی کو تو بہت میں مولا مانیں گے آپ بتائیے رسول کو تو مولا مانا ہے نا تو رسول کو آپ نے کس حیثیت سے مانا ہے مولا مانا ہے یا دوست مانا ہے تو جس جس معنی میں رسول مولا ہے اسی معنی میں علی مولا ہے اور صرف میرا اور آپ کا مولا نہیں حضرت فرمائے جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو اب آدم سے عیسیٰ تک کے رسول مولا ہے یا نہیں ہے آپ گھبرائے گئے میرا خالقے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں خود رسولہ کی حدیث ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ علی کب سے امیر المومنین ہے تو کوئی اس لقب کو اختار نہ کرتا علی میری اور آپ کی وجہ سے امیر المومنین نہیں ہیں کبھی ہمیں غلط فہمے ہو جائے کہ ہم نے امیر بنایا ہم ایسے کو امیر بناتے ہی نہیں جسے لوگ امیر بنائے ہیں ہم نہیں مانتے ہم مولا بھی اسے مانتے ہیں جو اللہ بنا کر بھیجے ہم امیر بھی اسے مانتے ہیں جس کو اللہ بنا کر بھیجے ہم نے علی کو مولا مانا اس لیے ہے کہ اللہ نے حکم دیا رسول نے ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا اور عجیب عمل کیا رسول اللہ نے آج کھڑے ہو کہ خطبہ نہیں دیا کسی پہاڑی پہ نہیں کھڑے ہوئے پالان اتروائیں ہیں پالان پر پالان رکھیں ہیں خود رونک افروز ہوئے آخری پالان پر علی کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے اب اگر میں مجمع میں سے کسی کو یہاں بٹھا لوں تو آپ کا دھیان میری طرف کم ہوگا اس پہ زیادہ ہوگا ایسے ہی ہے نا کہ بھئی یہ آج تک ہی آدھا نہیں کی تھی آج کیوں کی آج کچھ ہے کہ علی کو ساتھ بٹھایا ہے نیچے علی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ہی بالکل علی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے پورا لمبا خطبہ ہے مولا رسول اللہ کی زندگی کا جس میں جہاں تک میری یاد داشت ہے 53 مرتبہ 53 مرتبہ آپ نے کہا یا یو ناز یا یو ناز یعنی یہ پیغام انسانیت سے متعلق ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں یا یو ناز آپ نے کام وہ کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میری آنکھ لگ گئی تھی جیسے آپ کو زاکر کہتے ہیں بیٹھے ہو جاگ رہے ہو تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اے انسانوں آپ نے سب کے پہلے امامیں اتروائے ہیں پگڑیوں اتارو جوتے بھی اتروا لیے جوتے اتارو یہ جنگلی گھانس جو ہے اس کو کھینچو کہ کسی کو خنکی سے نیند نہ آجائے اور کہے میں سو گیا تب بیغام نہیں سنا اس لئے نفسیاتی دیکھئے ہر نبی مہر نفسیات ہے ہر امام مہر نفسیات ہے رسول آزم جانتے تھے کہ عرب کی نفسیات کیا ہے اس لئے آپ نے سب سے پہلے تو پالان اتروائے کہ یہ بھولنا بھی چاہیں تو نہ بھول سکیں کیونکہ ان کا کام ہے تجارت یہ جب مال بیچیں گے تو پالانوں پر کپا رکھیں گے مال رکھیں گے جب اتاریں گے تو پالان سے اتاریں گے جب اونٹ کو باندھیں گے تو پالان اتاریں گے بچ جب بھی یہ اونٹ اور پالان کو دیکھیں یہ نے غدیر کا پیغام سمجھ رہا جائے یعنی ایک اہم ترین پیغام ہے اہم ترین پیغام ہے غدیر کا جس میں اللہ نے لفظیں کہاں سے کہاں لائے ہیں یا یو رسول بلگ ما عنیلہ علیکم ربک و ان لم تفع تفع الفما بلغت رسالتا اس سے مراد یہ ہے کہ حبیب کو کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ نے جتنی محنت کی ہے وہ ساری رائے کہاں چلی جائے گی اگر آج آپ نے یہ اعلان نہ کیا اب رسول نے جب اعلان کیا ہے تو اس سے پہلے جب آگئی ہے یہ کلام واللہ یاسموکہ من الناس اللہ تمہیں شرارتوں سے بچائے گا انسانی شرارتوں بتائے اس کا طلب ہے رسول کو شرارت کا اندیشہ تھا تو بھائی اب بات یہ ہے وہ تو سارے مسلمان تھے سارے حاجی تھے اس میں شرارتی کہاں سے آگیا جب رسول کو بالکل تقویت ہو گئی تو اب آپ نے ممبر سے پیغام دیا کون سی آیت ہے جو مولا کائنات کی تائید نہیں کر رہی جس کی شان میں جس کے عمل میں علی کی تائید نہ ہو رہی ہو اگر علی نماز کی حالت میں رکو میں ہیں اور ایک سائل صدا دیتا ہے علی متوجہ نہیں ہوتے جب تک وہ اور نمازیوں سے مخاطب رہا علی نے توجہ نہیں کی لیکن جو ہی اس نے کہا اللہ گوار ہے میں تیرے گھر سے خالی تیرے پیغمبر کی مسیح سے خالی جا رہا ہوں فاؤناً مولا کائنات نے انگوشت بلند کی وہ سمجھ گیا انگوشتری اتار کے لے گیا رسول عاظم پر وَحِنَا جُئِنَّا مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ رَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمُنَّ لَلَّذِينَ يُقِيمُنَ السَّلَاةَ وَيُوتُنُ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِهُونَ بس اور بس اب آپ دیکھیں اس میں ولایت کا لفظ کتنی مرتب آیا ہے یہ ایک مرتب شخصیات کتنی ہیں ذات کتنی ہیں اللہ رسول اور یہ صاحبانِ صفان اتعاط میں اللہ نے اپنی اتعاط علیہ در رکھی ہے یَا يُلَّذِينَ آمَنُوا اَتِيُ اللَّهَ وَاتِيُ الرَّسُولَ وَأَوْلِ الْعَمْرِ مِنْكُمُ صاحبانِ ایمان اللہ کی اتعاط کرو اس کے رسول کی اتعاط کرو اور اولِ الْعَمْرِ کی جو تم میں سے ہے لیکن ولایت میں وہ لگ دیکھ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ جب یہاں سے لوگ نکلیں کل جب میں آؤں تو شرط لگا دوں کوئی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کل آپ سب آئیے گا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا نا یا پھر میں کہوں کہ آپ اور آپ آئیے گا ایک عمومی طریقہ ہے ایک مخصوص طریقہ ہے رسول جب اس آیت کو اللہ نے نازل کیا ہے تو اس میں لفظِ والآیت ایک ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُوْ بس اور بس اللہ تمہارا مولا ہے اس کا رسول تمہارا مولا ہے اب مجھے ایک دانشور کلاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے پڑے لکھے کلاتے ہیں اپنے آپ تو مجھے کہنے لگے قبلہ اللہ اگر یہ علی کا نام لکھ دیتا تو جگڑی ختم ہو جاتا میں نے کہا آپ کی شعور کو دع دینی چاہیے جو خالی کے شعور ہے خالی کے عقل ہے جس نے آپ کو عقل و شعور آپ کو تو خیال آ گیا بھائی قرآن میں نام نہیں ہے قرآن دستور ہے قرآن دستور انسانیت بن کر آیا ہے دستور میں صفات ہوتی ہیں نام نہیں ہوتے جس طرح ہر ملک کا ایک دستور ہے آپ کا دستور ہے کہ نہیں ہے اس دستور میں صفات ہوں گی ممبر پارلیمنٹ اہلیت کی ہونی چاہیے سپیکر کی اہلیت ہی ہونی چاہیے سپیکر کی اہلیت صدر کی یہ ہونی چاہیے وزیراعظم کی نام تو نہیں ہوں گے اگر نام چھپنے شروع ہو جائیں تو انبار لگ جائے گا آپ کو کتاب ہوگا اللہ نے جس طرح آپ نے دستور میں اہلیت بتائی ہے اللہ نے بھی ولایت کی اہلیت بتائی ہے کہ جو بھی اس اہلیت پر اترے گا تیسرا ولی وہ قرار بائے گا اب اہلیت تم تلاش کر لو کہ وہ کون ہے جو منزل ایمان پر بھی ہے جو نواز کو قائم بھی کرتا ہے ہر حالت رکوع میں زکاہ دیتا ہے رسول آدم نے جو ہی وہ انگوشتری اس کے ہاتھ میں دیکھی تو فرمایا کہاں سے لئے انگوشتری ہے تم نے کہا مسجد میں سے کس سے لئے کہا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کس حالت میں تھا وہ نماز کی کس حالت میں تھا رکوع میں آپ نے تین مرتبہ بلند کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے آج تیسری علایت کا اعلان کر دیا آج تیسری علایت کا اعلان کر دیا قرآن کو آپ پڑھتے چلے جائیے لیکن صرف اس نیت سے نہ پڑھئے کہ صرف سواب ملے سواب تو ملے گئی بھائی لیکن اس پہ غور کی یہ یہ اس آیت میں اللہ کس حیثیت صرف تذکرہ علی کر رہا ہے پھر دوسرے مقام پر اللہ پھر مولا کائنات کی شان میں آیت نازل ہو رہی ہے دیکھو انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے جو سو گیا اپنے نفس کو بیچ کر رسول اللہ نے کیا فرمایا تو علی میرے بستر پر سو جائیے میری چادر پہن کر علی بن کر سوتا تو آسان تھا لیکن رسول کی چادر پہن کر آؤ خطرہ ہو گیا میری چادر پہن کر سو جائیے لیٹ نہیں جائیے سو جائیے معلومات آلی کو فترت فتنا قابل ہے کہ اگر رسول کہدے سو جائیے ابھی ممبر پر آکے میرے کھان میں کوئی کہدے کہ بلا آپ باہر نکلیں گے تو وہ تیار کھڑا ہے نشانے پہ لیے سارا موضوع درمبر کہوں گا کچھ نکلے گا کچھ لیکن یہ علی ہے جو چمکتی ہوئی تلواروں لچکتے ہوئے نیزوں کے سامنے چاروں طرف سے محاصرہ ہوا گیا علی اتمنان سے سو رہے ہیں خود فرماتے ہیں جیسا شبِ حجرت سویا ہوں اب ایک بات بتا دیجئے اللہ کی صفات کیا ہے آیت القرصی میں لا تاخذ سنت اور نوم نہ اسے اونگ آتی ہے نید آتی ہے تو اللہ کی صفت کیا ہے نہ اونگ آتی ہے نہ نید تو جو شبِ حجرت گہری نیند سویا ہوں وہ علی ہے وہ مخلوق ہے وہ تو سو رہے ہیں وہ تو خود فرماتے ہیں یا تو اس آیت کو کہہ دیجئے کہ نہیں علی کی شان میں نہیں ہے کہ علی کی شان میں ہے تو علی تو سو گئے اور سو کر بتایا میں مخلوق ہوں میں حکمِ الہی اور حکمِ رسول کا تابع ہوں چاہوں تو اس کے حکمِ ساری رات کھڑا رہوں ہزار رکعات پڑھوں لیکن آج سوے ہوئے ہیں اور سو کر بتایا ہے کہ بعد اوقات سونا نمازوں سے افضل ہو جاتا ہے یعنی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ نماز سونے سے افضل ہے علی نے کہا نہیں سونا اگر سونا ہو تو نمازوں سے افضل ہو جاتا ہے اب دیکھیں آپ کے شہر میں تو بہت آتے تھے خطیبِ آلِ محمد حضر حسن زہدی ملتان کی وہ بہت زینت رہے ہیں نا عجیب جملے تھے بھائی ان کے ایسا لگتا تھا کہ اردو کنیس کی طرح کھڑی ان کے سامنے ہاتھ باندھے وہ بولے چلے جاتے تھے اور لفظوں کی آمد ان پر ہوتی تھی تو وہ یہاں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ علی نے اپنے سونے کو ایسا سونا بنایا کہ خریدار خالی کے علی بن گیا اور سوتے کو کہا علی سونا بیچو گے اب یہ ان کے الفاظ ہے خدا ان کے درجات بلند کرے علی سونا بیچو گے کہا قیمت کیا دے گا کہا مانگ کہا جو تیری مرضی ہے دے دے اب یہ اردو کی لطافت ہے نا جو اہل زبان ہیں وہ اس کا مزہ لیتے ہیں جو تیری مرضی عطا کر دے بہرحال یہ تو ایک ان کے الفاظ تھے اللہ نے دونوں جبرائیل نیکائل کو بھیج دیا جاؤ یہ میرے مصطفیٰ کی افادت کر رہا ہے تم اس کی افادت کرو میں کہتا ہوں کہیں بھی کسی کتاب میں دکھا دیجئے اللہ نے کسی انسان پر فقر کیا ہو یہ صرف علی محمد ہیں علی سورے ملائکہ کو جواب دیا جا رہا ہے وہ پہلی کلاس کا جب انہوں نے کہا تھا خلافت ہمیں دو یہ آدم کو خلافت دے رہا ہے یہ تو خوریزی کرے گا یہ فساد برپا کرے گا اچھا فساد برپا کیا بھی اس نے کیا کہ نہیں کیا خوریزی اتنی انسان نے کی درندوں نے نہیں کی جتنا بڑا یہ درندہ خود انسان ہے درندہ بھی شرما جائے گا اگر یہ درندے کے پر آ جائے تو ملائکہ اس کا مطلب ہے سرشتے آدم دیکھ رہے تھے کس کی اولاد یہ کام کرے گی تو مجھے ایک بات بتائیے اللہ کی موجودگی میں ملائکہ کو علم غیب کہاں سے آ گیا تم نبی کا علم غیب نہیں مانتے تم علی کا اور امام کا علم غیب نہیں مانتے یہ تو ملائک دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کی اولاد فساد برپا کرے گی تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے چپ ہو گئے ملائکہ کیونکہ شاگر تھے حوضہِ توحید کے تو سمجھ گئے کہ وقت آئے گا جب یہ جواب دے گا آج اللہ کہہ رہا ہے دیکھو انسانوں میں ایک انسان یہ ہے یہ اپنے نفس کو فروغ کر چکا ہے جب لیٹا تھا تو ابو طالب کا لال تھا جب اٹھے گا تو نفس اللہ ہوگا سبحان اللہ ایک مطلب بلند تر دوز بھیجئے گا محمدہ آل محمدہ ظہمت نہ تو پھر پھر مل کے بلند تر دی گا گا سو گئے سو گئے اب مجھے ابتا ہی یہاں کوئی آپ میں کوئی نہ کوئی کاروبار کرنا اچھا یہ تو بیٹھے ہیں سامنے کاروبار کرنے والے ہیں کبھی سوتے ہوئے کاروبار کیا ہے آپ نے سوتے ہوئے آپ کی جیب تو کوئی کارڈ لے گا مال کوئی لوپ لے گا لیکن سوتے کوئی سوتے تجارت کوئی نہیں کرتا یہ واحد علی ہے جو سوتے سوتے اپنا نص اس کے حوالے کر رہا ہے اور علی اس لئے کبھی بھی جنگ میں سامان جنگ نہیں پہنتے تھے کیونکہ جانتے تھے یہ جان میری ہے ہی نہیں یہ جان تو صرف دو کی ہے یا اللہ کی ہے یا مصطفیٰ کی ہے اب اللہ جانے اور یہ جان جانے کبھی پشت نہیں دکھائی کبھی سینے کی حفاظت نہیں کی کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا یہ شان ہے مولا کائنات کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا ایک درود بھی دیئے محمد آلہ محمد اچھا میرے ذہن میں آگئی کبھی بھاگتے ہوئے پہ علی کی کچھ صفات ہیں یاد رکھیا مولا کائنات کی اب چونکہ صیرت علی کے حوالے سے کسی جنگ میں بھی اپنے مقتول کے لباس کو آپ نے تھٹا ہوا پایا ہے نا اسے جوڑا ہے تلوار کے گھاؤ سے تلوار کی کارڈ سے گھاؤ تو پڑتا ہے نا جسم پہ تو وہاں سے لباس بھی کٹے گا نیزہ لگے گا لباس بھی پھڑ جائے گا علی اس کو جوڑتے تھے کہ کہیں اس کی کوئی بہن بیٹی نہ آجائے یہ ہے علی کیونکہ عرب میں بہت سے لوگ لاش کا مسلح کرتے تھے نہ کار دی کان کار دیا ہاتھ کار دیا یہ کام کرتے تھے نا اچھا لباس ہے تو لوٹ لیتے تھے زیورات ہوتے تھے لوٹ لیتے تھے اس کی تلوار لے جاتے تھے اس کی زرہ لے جاتے تھے علی خندق میں ایک چیز نہیں اٹھائی اس لئے علی کی خندق میں دونوں جہاد موجود ہیں جہاد اکبر بھی جہاد اصغر بھی عمر کو مارنا جہاد اصغر ہے غصے کو قابو کر لینا علی کا جہاد اکبر ہے اس لئے اس موقع پر آپ نے فرمایا زربتو علیین یوم الخندق افظلو من عبادت سکلین آج ایک علی کی زربت آپ کہتے ہیں یہ کیسے شفاعت کر دیں گے کہاں سے لائیں گے اتنے شفاعت آپ ایک علی کی زرب لے لیے بھائی علی کی عبادت تو چھو دیجئے علی کا جہاد ایک طرف دکھ دیجئے علی کی پھولی زندگی ایک طرف دکھ دیجئے آپ ایک زربت لے لیں اور اس کا اثر کیا ہے سکلین کی عبادت سے افضل ہے جس کے اب ہاتھ اتنا بلند ہوا ہوگا اتنا نیچے آگیا ہوگا یہی کام ہے اس کا اثر کیا ہے اسلام جس کی ایک زربت میں مکمل دین محفوظ ہو گیا اس علی کی اپنی سیرت کتنی حسین ہوگی اے ملائکہ تم نے اعتراض کیا تھا کہ ہم نے انسان کو خلافت کیوں دی دیکھئے آپ کی عظمت یہ ہے انسان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے کہا میں نے خلافت انسان کو دیئے نبوت انسان کو دیئے رسالت امامت انسان کو دیئے اگر وہ محراج انسانیت پہ چلا جائے تو فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں تم نے سوال کیا تھا نا کہ ہم نے انسان کو خلافت کیوں دی ہاں مال مالک کیا تھا کہ تم میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے تم میں عصار کا جذبہ نہیں ہے لیکن انسان میں عصار کا جذبہ ہے جب ہم نے تمہیں خل کیا تھا تو تم دونوں سے ہم نے بوچھا تھا کہ تم میں کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے فرشتے کو دے دے تو تم چپ ہو گئے تھے کیونکہ تم میں عصار نہیں ہے انسان کی منزلت ہی اس لئے زیادہ ہے اس کا مقام ہی اس لئے زیادہ ہے کہ اس میں قربانی کا جذبہ ہے عصار کا جذبہ ہے دیکھو یہ نبی کو بچانے کے لئے خود خطروں میں لیٹ گیا اگر اللہ چاہتا تو نبی کو ان کے سامنے سے ویسے بھی غائب کر سکتا تھا اور غائب ہوئے بھی آپ بھئی سورہ حسین کی وہ آیت تلاوت کر کے نکل گئے تھے نا ایک مشتخاق ان پر ماری تھی اور رسول نکل گئے غار سور میں گئے تو اللہ نے وہاں تین دن تک آپ کو غیبت میں رکھا اگر نہیں رکھا مکڑی نے جالہ بن دیا با کمال جالہ بنا اس نے حالانکہ گھروں میں مکڑی کا جالہ جو بنتی ہے وہ کتنی دیر لگاتی ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں کئی دنوں میں چھوٹا سا جالہ بناتی ہے کیونکہ اس کا جتنا موہ ہے اتنا علواب بنے گا اللہ نے سورہ انکبوت رکھ دی ہے نام رکھ دیا ہے مکڑی والا جالہ حضر ضرور کرتے ہیں مسلمان لیکن غور نہیں کرتے کہ ایک حشرات العرض ایک رینگنے والا دیواروں پہ کیڑا اللہ نے اس کے نام پر سورہ رکھی ہے انکبوت اللہ کہتا ہے اگر انکبوت ہوتے ہوئے بھی یہ میرے حبیب کی حفاظت میں حصہ بنی ہے تو میں سے قرآن میں زندہ رکھوں گا جو تین دن رسول کو حفاظت دے اللہ اس کو نہیں مٹنے دیتا جس نے تین سال تک شہبِ عبی طالب میں رسول کو اٹھا کر اپنے لار لٹائے ہو کوئی بھی چچا کتنی بھی محبت کرنے والا بھتیجے سے اولاد نہیں قربان کرے گا کوئی ہے ایک مثال آپ کے سامنے ایک مثال نہیں دے سکتے آپ کہ جو اپنی اولاد کو بھتیجے پہ قربان کر دے اس کا اطلب ہے اگر ابو طالب نگاہ میں یہ صرف بھتیجہ نہیں ہے یہ مقصد حدف الہی ہے یہ پورا کا پورا دین ہے کہ اگر آج شب خون یہ مارا گیا پورا دین ختم ہو جائے گا یہی طرازوں امام حسین کے ہاتھ میں ہے کربلا میں جیسے ابو طالب نے شہبِ عبی طالب میں میزان پکڑی ہوئی تھی ایک پلڑے میں دین تھا ایک میں اکبر کی جوانی تھی ایک میں قاسم کا لڑکپن تھا ایک میں ششمہا تھا ایک میں دین تھا ایک میں عباس کے بازو تھے جب بازو نہ کافی ہو گیا تو جان عباس بھی رکھ دی اس سے زیادہ کیا کہوں کہ ایک پلڑے میں چادرِ سیدہِ زینب ہے دیکھیں ایک کشتیِ نو بنی تھی نا تو نو نے کتنے عرصے اس کشتی کو بنایا لیکن وہ ایک دفعہ چلی اس میں بیٹھنے والوں کو ایک دفعہ نجات ملی لیکن حسین جو کشتیِ نجات بنا کر گئے ہیں یہ صرف اور صرف اس آشور کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ کشتیِ نجات صبح آشور صبح قیامت تک موجود ہے اس کو دیکھنے والا چشمِ ہر رکھتا ہو اور جو اس سے متمسک ہو جائے وہ نجات پا جاتا ہے آپ نے کشتی کیسی بنائی کہیں اکبر کی جوانی کا تختہ لگایا کہیں قاسم کا تختہ لگایا کہیں آن و محمد کا اگر کہیں کوئی چھوٹا سا سوراک رہا تو وہاں اسغل کی تختی لگائی کشتی چلانے کے لیے دو چپو کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں عباس کے بازو کا سہرہ لیا آپ کہتے ہیں لنگر ایک لنگر ہوتا ہے ایک کپڑا ہوتا ہے ادھر سے ادھر تاکہ وہ توازوں نے کشتی رکھے تو وہ ہے چادر جناب سیدہ زینب یہ آج جتنی بھی ازاداری ہم تک پہنچی ہے یہ احسان ہے حضرت زینب السلام علیہ علیہ کا جو بھائی سے وعدہ کر کے گئی تھی بھائی جا رہی ہوں اس وقت تک وطن نہیں لوٹوں گی جب تک بتا نہ دوں کہ حسین کون تھا اور مقصد حسین کیا تھا فکر حسین کیا تھا حدف حسین جو بی بی پہ گزری ہے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد کائنات میں ایسی بہن نہیں ہوگی امام سجاد سے مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا ہم نے سنائے آشور کے دن آپ کی پھوٹی نے سرخ رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ امام کے آنکھوں سے آنسو جاری شروع مولا مجھ سے کوئی سوی عدد ہوا کہا نہیں تو انہوں نے مجھے منظر یاد کرا دیا چادر سرخ نہیں تھی بھائی چادر تو سفیدی تھی لیکن علی اکبر کی لاش پہ گر کے سرخ ہو گئی اب وہ کہتا مولا ایک اور سوال کا جواب دے لیجئے ہم نے سنائے جب آنو محمد کی لاشیں آئیں تو زینب نہیں گری اکبر کی لاش آئیے تو گر پڑی امام کہتے تم کیا سمجھو میری پھوپی کو کہ ان کا کیا مقام تھا وہ اس غم کے محول ہنگام کے محول میں بھی حفاظت امامت چاہتی تھی کہ اگر اپنے بیٹوں پہ گروں گی تو حسین کو غم پہنچے گا اور اکبر کی لاش پہ اس لیے گری تاکہ بھائی کے غم کو اپنی طرح موڑ لیں جو اس ہنگاموں کو بھی چاہ رہی تھی کہ میرے بابا کو غم نہ پہنچے تم میری پھوپی کو کیا سمجھو گے عددالہ نے حسین یہ وہ بی بی ہے حفاظت امامت بھی کرتی رہی حفاظت نسل حسین بھی کرتی رہی ایک منجیل کربلا سے نکل کر آئی ہے ظہور کا وقت ہو گیا کافلہ ٹھرایا گیا سایہ دار جتنے درخت تھے وہاں یزیدی لشکر تھا اور دھوگ میں سادا غیر سادا بیٹھی ہوئی تھی امام نے آسمان کو دیکھا سورج کی چال کو دیکھا ظہور کا وقت داخل ہو چکا ہے امام نے دیکھا ایک خیمے کا سایہ ڈھل رہا ہے جس کا رخ بالکل کبر رخ ہے امام آئے اور جت تقبیر تول احرام کے لئے کہا اللہ اکبر تو صاحب خیمہ نے کہا یہ زنجیروں کی آوازیں کہاں سے آئیں کہ یہ وہ امام ہیں کہ ان کو اس سائے سے ہٹا ہو وہ ملون تازیانہ لے کر آیا ہٹانے کے لئے در بی بی زینب کی نگاہ پڑ گئی اور جتنے محرم رشتے تھے ان کو آواز دی فاطمہ کبرہ اے رباب ام لیلہ رکیہ ام کلسم آؤ اور چاروں طرف سے امام کو اپنے نرغے میں لے کر کہتی ہے سجار جب تک زینب موجود ہے تمہیں کسی سائے کی ضرورت نہیں ہے جو اس ہنگام میں بھی حفاظتِ نسلِ رسول کرتی رہی ہو اور حفاظتِ امامت بھی کرتی رہی ہو اس بی بی کی پہلی نماز حسین کے بعد کونسی ہے مغرب مغرب کو اول وقت پہ پڑا اس کے لئے دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اول وقت پر نماز پڑھ رہی ہے علی کی بیٹی اس رات امام زین اللہ بنین کا فرمان ہے کہ اس رات میری پھوپی نے تحجد کو بھی قضا نہیں کیا یہ ہے درسِ کربالا بہت کر لاشیں دیکھ کر آپ جب اڑتے ہیں تحجد کے لئے فجر کے لئے تو کیا دیکھتے ہیں تھنڈک کہاں ہے ہوا کہاں ہے پانی تھنڈا استعمال کرتے ہیں لیکن وہاں کے عالم ہے تیمم سے تیمم کر رہے ہیں یہ مٹی سے اور کہاں کھڑی ہیں جلی ہوئی خیموں کی رات پر نہ ایسا مسلح کسی میں دیکھا ہوگا نہ ایسا نمازی دیکھا ہوگا اور پہلا عمل آپ کیا کرتے ہیں نیت کے بعد پہلا عمل کیا کہتے ہیں تقویرت والحرام بی بی نے ہاتھ اٹھائیں ہوں گے نا اور کہا ہوگا اللہ اکبر قبلہ جب آپ تحجد کے لئے اٹھتے ہیں بچوں کو پرسکون نیند میں دیکھ کر مال و اسباب سلامت دیکھ کر گھر میں ساری سلامتی دیکھ کر لیکن جس نے جوڑی کی لاشیں بھی دیکھی ہوں جس نے بھتیجوں کی لاشیں بھی دیکھی ہوں جس نے اپنے بھائی کا سرنوں کے نیزہ پہ دیکھا ہو وہ جب کہے اللہ اکبر تو میں کہتا ہوں ملائکہ نے رشت کیا ہوگا باللہ ایسی تکبیر ہم نے اس زمین پہ نہیں سنی زہور کی نماز امام حسین کی اور مغرب کی نماز جناب زینب عالیہ کی کبھی چشم فلق میں یہ منظر نہ دیکھا ہوگا حسین کس حال میں نماز زہور پڑھ رہے تھے کس حال میں پڑھ رہے تھے اور بی بی کس حال میں پڑھ رہے تھے مولا جب آپ پڑھ رہے تھے کچھ تو آپ کے پیچھے کھڑے تھے لیکن ثانی زہورہ جو نماز بڑھ رہی ہے تو ایک سجاد ہے چاروں طرف بے وارش بی بیاں یتین بچے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُ عَيَّمٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ بِحَقِّ زَهْرَا وَبِحَا وَبَالِحَ وَبَنِيَا یَا اللَّهُ بِحَقِّ زَعَرَا وَبِحَا وَبَالِحَ وَبَنِيَا وَالِلَهَا یہ مجالس کا تیری باہرگاہ میں جو بھی مقام ہیں اور اپنی عبادت میں شمار فرما کر اس ثواب کو ثوابِ عظیم و قصی بنا کر سید اختر اببہ زیدی سید ناصر اببہ زیدی سید منظور اببہ زیدی سید محمد کیسے زیدی اور اس خاندان کے جتنے بھی دیگر مرومین اموات ہیں مولا ان کے نام آیا عمال میں درج فرما جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ان کو خاندان سمیت آباد و شات فرما روزی و عزق میں زفا فرما امور کو سہل فرما پریشانی کو دور فرما ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما آپ کی زیارت سے مشرف فرما آپ کے لشکر میں مرتب فرما اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد آپ اپنے مرومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ملت کے جو شہدہ ہیں علماء خطبہ اور انانی جو شہدہ ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ الحمد اور یہ جن کے میں نے نام لی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہو الحمد تیر مرتبہ صبح خلاص کی طلاوت کرلی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح الحمد للہ رب العالمین و رحمان الرحمن الرح اییاک نابدو و اییاک مستقیم ایدن السلام دمستقیم شہد النظیم انہم فاہا اللہم غیر الما قضوب علیہم و لب اللہ بسم اللہ الرحمن الرح و اللہ